اسی طریقے سے جو روزہ ہم رہتے ہیں رمضان المبارک میں ہم تمام کو یہ ایک ریاد دیہانی ہے کہ یہ اسلام کا ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری بک نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیل اسلام علا خمس شہادتین لا الہ الا اللہ واننا محمد رسول اللہ وائخام السلام وائتائی الزکا والحج سوم رمضان کہ اسلام پانچ پلرز پر ٹھیرا ہوا ہے ایمان کے چھ ارکین پھر الگ ہیں وہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 177 سورہ تغابون سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 11 ان دونوں آیتوں میں ایمان کے ارکین الگ ہیں یہ اسلام کے پانچ ارکین میں ہم جو روزہ رہتے ہیں وہ اسلام کے ارکینوں میں سے ایک ارکین ہیں اب یہ جو پانچ ارکین ہیں حج کو چھوڑ کر میکزمم یہ چار ارکین ہم ساری زندگی بھی کرتے ہیں اور بالخصوص رمضان المبارک میں کیا ایڈ ہو جاتا روزہ زکاة تو جب آپ کا نساب لیول ہوتا ہے جب ہی دے دینا ہے مگر ہمارے پاس ایک مقصوص بن چکا ہے جو زکاة بولے ان کے اوپر بول رہا ہوں ہمارے پاس یہ مقصوص ہو کہ رمضان المبارک میں ہی زکاة دینا نہیں جو آپ کے پاس مال ہے اگر وہ نساب لیول سے بڑھ جاتا ہے چاہے وہ جنوری میں ہو ڈسمبر میں ہو اکٹوبر میں ہو ایک سال جیسے ہی گزر جاتا ہے سونا یا چاندی کے اوپر 355 days تو ہی تو ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے پانچ اراکین میں سے اس کے بعد کہا گیا صلاح زندگی تمام پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے بیمار ہے تو بھی پڑھنا ہے اس کے بعد زکاة زکاة تو صرف امیر مسلمانوں کے لیے غریب تو بیچارہ لینے والا ہے اس کے بعد بتا گیا کہ سوم زیام یعنی روزہ رکھنا ہے تو اسلام کے پانچ اراکین میں سے تقریباً چار اراکین کو اس رمضان اور مبارک میں ہم کو شدت سے عمل کرنا ہی کرنا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو صدقہ دے لو خیرات دے لو تو یہ عام جو جمعہ کے خدبوں میں عام تو یہ سالواری سنے نا بھئی نماز پڑھو کیا نئی چیز بولے آپ بھئی صدقہ کر لو کیا نئی چیز بولے پورا گیارہ مہینے جمعہ کے خدبے میں وہی سنے ہم تو بلیں گے کہ نہیں جب یہ رمضان کی بات آ رہی نا تو بہت مخصوص ہو گیا جب رمضان کی بات آ رہی نا تو اس کا درجہ اور بلند ہو گیا تو یہ چیز ہم کو سمجھ جائیں